کی ہارنے کی روایت پر میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گا مرسا سید ویس موجود ہے ان سے اس پر بات کرتے ہیں ویس سب سے پہلے تو یہ بتائیے آپ کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں پی ایسل کا بخار پہنچا ہے اسلامباد تک یا ابھی لاہور یا کراچی تک کی ہے اسلامباد تک پہنچا لیکن انٹیسپیشن تو سب کو ہے کہ پاکستان سپر لیگ جون سے یہ کب وہ کھیلی جائے گی پنڈی میں آپ کو پتا کہ پنڈی کا کراوڈ ہمیشہ بڑا تکڑا ہوتا ہے وہ ٹاکڈی سکو لے ہمیشہ ہی آرش بھی ہوتا ہے گیما گیمی بھی ہوتی ہے لیکن پی ایسل کی بات کریں تو آپ کو پتا ہے نورو ایڈیشن ہے مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جب پاکستان سپر لیگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اس میں سے میں بھی ایک بندہ ہوں جو کہتا تھا کہ میں پتا نہیں یار یہ چلے گی نہیں چلے گی آپ کو یاد ہے کہ پاکستان تھی کوئی نہیں چھوٹی تھی سٹارٹ ہوتے ہوتے اس نے ٹائم لیا پھر ایک فروٹ تھی پاکستان کو چاہے وہ بیک اپ لیئرز کی صورت میں اور اس وقت اگر دنیا کی مقبوتی کرکٹ کی بات کریں تو تیسے نمبر پر آتی ہے وہ لیکن جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ شاید تیسے نمبر ایڈونو اس کو کیوں دیا جاتا ہے یہ دوسرے نمبر پر آنی چاہیے جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں کم وسائل کے باوجود عمران بھی اس چیز کو لٹرلی دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کرکٹ کو جس طریقے سے پلیئرز ہم نے دیئے ہیں ٹھیک ہے انفرشنیٹلی ہماری پرفارمنسز میں کہہ تا ہوں کچھ میچز کے اندر اچھی نہیں رہی لیکن کم وسائل کے باوجود ہم نے فروٹ اور خاص کر کے پاکستان سوپر لیگ نے پلیئرز دی اور پیس پیٹری کی بات کرے تو آپ کے سامنے ہر لیگ کے اندر آپ کو نیا ایک پلیئر جو انسا ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور نہ صرف ہم نے پاکستانی � ٹیم کو پلیئرز دی ہیں بلکہ انٹرنیشنل ٹیمز کے بھی کچھ پلیئرز بڑے اچھے پی ایس ایل سے نکل کے آئے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے چلیں جی اب زرہ مدے پہ آتے ہیں کراچی کینگز نے ایز یوزول اپنی ہارنے کی روایت بر قرار کی ہے سب سے مہنگی ٹیم آئی بلیو نائنٹی میلین کی ڈیل ہوئی تھی اگر میں غلط نہیں کہا رہا مجھے کریک کیجئے گا سب سے مہنگی ٹیم دی بارل اس وقت جب یہ پی ای اور ٹیمز کا بھی اگر آپ اوورال ایک موازنہ ہمارے سامنے رکھیں دیکھیں کراچی کنگز کی آم نے جیسے بات کی دوسرے نمبر میں سب سے مہنگی ٹرین ٹیم ہے پاکستان سپرلیک کی ملتان سلطان کے بات کر رہا ہوں لیکن اگر میں اوورال ایکسپیرینس کی بات کروں تو کراچی کنگز کا اگر میں ٹریک ریکارڈ دیکھوں ٹھیک ہے ایک دفعہ وہ چیمپئن بھی بنے پی ایس ایل کی لیکن اگر ٹریک ریکارڈ آپ دیکھیں نا ہارنے وال تو سب سے زیادہ کراچی کنگز کا اگر سیفنٹی پائیو میچز میں سے کوئی اف ایم نا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے جتنی پاکستان سپرلیک ہوئی ہیں یہاں پر اگر میں غلط نہیں ہوں ریکارڈ جن سے میں نے پڑھا تھا مجھے نہیں سمجھ میں آتی جو تھنگ ٹانک وہاں پر بیٹھا آخر اس کا مسئلہ ہے وسیم اکرم آپ کو یاد ہے کہ کراچی کنگز کا بڑا انٹیگرل پارٹ تھے اب وہ ہے نہیں ان سے انہوں نے را جن سے جدا کی اس کے بعد ٹیم میں جو کمبینیشن محمد آمیر وہ فاسس پاولنگ کی بیکپ ان کا ہوتے تھے کراچی کنگز کا انہوں نے ریلیز کر دی اس کے علاوہ بہت سے ایسے پلیر تھے جو کہ ایک تکڑے اپنا بیکپ پلیر جو ہمیشہ کراچی کنگز کی رہی ہیں انہوں نے ان کو ریلیز کیا یہاں پر تو اگر چلتا کیا ان کے تک ٹانک اندر کو چلتا کیا انہوں نے چینج کر دیکھ لیا لیکن جو ایک کلک چاہی یہ کراچی کنگز کا جو بار بار ایک بات آتی کراچی دھاڑے گا مجھے نہیں وہ دھاڑنے رہا اور انفرچنیٹلی ہم نے اس کو ان کی پرفرمنس بڑی کنسسٹن دیکھی ہے انفرچنیٹلی ہار بار ہر سیزن کے اندر کراچی کنگ کی جو ٹیم ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت زیادہ سٹرگل کرتی ہے اب بات کرتے ہیں اویس لاہور کلمدس کی سوری کوئیٹا گلاٹی ایٹرز جید گیا اس پر بات کریں گے میری ٹیم کی بات کریں گے آپ نے اتنا الال ایران کہا ہے نا کہ آپ کی ٹیم میری ٹیم ہار گئی اور اسلامباز یونائیٹڈ دو ہم بات کر رہے ہیں کہ بڑی سرونگ ٹیم ہے بڑے اچھے پلیئرز ہیں اسلامباز یونائیٹڈ کے اندر لیکن لاہور کلمدس میں بھی کام اچھے پلیئرز نہیں ہیں لیکن آپ کو کیا لگا کیوں ہار گئی لاہور کلمدس لیکن لاہور ایک واحد ٹیم ہے مزاگ اپنی جگہ ہے لیکن اگر میں پوری ٹیمز کو کمپیر کروں تو سیریسلی موجود ایک چیز اچھی رکھتی ہے لاہور کلمدر کی کی اٹلیز پورے سال کچھ نہ کچھ ایک ایونٹ ان لوگوں نے ارگنیز کی ہوتے ہیں انگیجمنٹ ان کی چلتی رہتی ہے جو کہ دوسری فرانچائزز کو لٹریلی ان سے سیکھنا چاہیے جو کمیونٹی انگیجمنٹ پروگرام کی بات کروں کہ پلیئرز کو انگیج کرتے رہتے ہیں ان کا آپ کو پتہ ہے لیکن اگر اس پاکستان سپرلیگ کی بات کریں تو لاہور کلمدر تھوڑا ڈیفرنٹ گلر میں آپ کو اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ پچھلے پی ایس ایل جب آپ نے جیتا تھا تو راشت خان ایک بڑا ٹرم کاٹ تھا لاہور کلمدر کے پاس راشت خان ہے کوئی آر اوبر تھے وہ بڑا ایمپورٹنٹ وہ نکالتے تھے پچھلے مائچ کے اندر پر سب سے زیادہ کمی جو مجھے بیٹنگ کے اندر محسوس ہوئی وہ سیکندر رزا کی تھی سیکندر رزا کی کیونکہ آج جا کے وہ پہنچے ہیں لاہور کلمدر کے لیے وہ بھی جو ایک پوائنٹ تھا وہ بھی مجھے مسنگ ان کا فیکٹر نظر آئے کیونکہ ابھی جو ریسنٹ لیگ لیگ ختم ہوئی ہے یوئی کے اندر اس میں وہاں بیس پلیس تھے سیکندر رزا تو لاہور کلمدر کا پھر بالنگ یونٹ کی آپ بات کریں شاہین آپ کو بتا ہے کپتانمی ہے پاکستان ٹیم کے لیکن شاہین شاہ فریدی کی بات کرنے وہ بہت زیادہ سنو نے بالنگ کا مظاہرہ کی ہے لیکن دوسرے این� تو حریص راک پر سوکت آپ کو بتا ہے وہ کالے بادل جو ان سے وہ منڈلا رہے ہیں تھوڑا سا ان کا فارم بھی ان کی بائر ہے پر پریشر بھی وہ جو اچانک جو ان کا سینٹرل کانٹریک والا مسلاہ ہے وہ بھی ان کے کہیں نہیں دماغ میں وہ چیز چل رہی ہوگی تو تو وہ ڈسٹربنس مجھے نظر آتی ہے لاہور کلمدر کے کام میں ویرس پھر وہی بات ہے کہ بہت جلدی ہے اگر میں کہوں کہ یار یہ ٹیم فلاپ ہو رہی ہے وہ رہی کیونکہ ابھی تک ایک ایک مچز ہوئے ہیں بڑا وہ ٹیم ڈسٹرب ہوگی وینڈوسن کی آپ بات کریں انہوں نے بیچ میں چھوڑ کے چلے جانا ہے لاہور کلمدر کو وہ بڑا ایک پھر گیپ کے بیچ میں ہے کیونکہ میں ہمیشہ اس بات میں کہتا ہوں کہ جو ہرشل گپس کا رول جو ایک تھا نا ساتھ ایفریقہ کے لیے وینڈوسن نے اس کو کمپلیٹ کی ہے اس طرح کا وہ پورا اس کے ساتھ ہی ہم یونائٹیڈ کی بھی بات کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ یونائٹیڈ کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان کا اچھا سٹرانگ کومنیشن ہے دوسری جانب ہمیشہ سے ان کا ایک ویک پوائنٹ ان کا بالنگ رہا ہے سمی ان کے کیپٹن بھی رہے ہیں پہلے لیکن بالنگ کے انسر ہے تھوڑا چیلنجنگ رہا ہے ابھی یہ تو نسیم بغیرہ یا شاہ برادرز کے آنے کے بعد یہ کس تک آپ کو گیپ فلفل ہوتا نظر آتا ہے اس کے علاوہ جو کوچ انہوں نے ہیڈ کوچ اپنا تبدیل کیا ہے اس سے آپ کتنا فرق دیکھ رہے ہیں اسلام باج یونائٹیڈ کے اوپر بڑی اچھی کرکٹ کھیلی اور انہوں نے بڑی زبردست بڑا کنونسنگ جیت تھی ان کی دیکھیں ایک چیز تو امران میں مجھے اس نے اچھی لگی تھی کہ شہداب خان کا جونس ہے نا ایک بریو ڈیزیشن ہوتا ہے کہ جب آپ کپتان جونس ہے وہ لیڈ فرم دا فرنڈ کرتا ہے کہ اس نے نیچے آکے پاٹنگ کی آپ کو بتا ہے کہ جس وقت ضرور تھی لاہر اپنا اسلام باج یونائٹیڈ کو سکور بہت اچھا تھا جو آپ نے چیز کرنا تھا آسان سکور نہیں تھا جو چیز کیا اسلام باج یونائٹیڈ نے لیکن ان کی جو بیٹنگ ڈیپتھ ہے وہ بڑی تگڑی آپ آپ کو نظراتی گرواز ہیں نہیں لیکن ان کے پاس مانڈرو ہیں ایلکس ہیلز ہیں اس کے علاوہ آپ بیٹنگ دیکھیں آزم خان موجود ہے تو بڑی لمبی ان کی بیٹنگ آرڈر موجود ہے بالنگ یونائٹ میں بات کروں تو نسیم شاہ کا پہلا میچ تھا نسیم شاہ نے جو پہلا ایک آور کروایا وہی نسیم شاہ آپ کو نظر آیا جو ان کا آؤٹ سونگ ان سونگ ہے صاحب زیادہ فرم کو لیکن آپ کو کریٹ دینا پڑے گا جس طرح سے وہ کھیل رہا تھا بہت اچھا کھیل رہا تھا لیکن ایکسپیرینس کی کمی آپ کو نظر آتی تھی پہلے اگر آپ نے یہ دیکھا ان کی جو پہلی بہت ہی فخر زمان کو جو پیٹس پہ لگی ہے وہ بیسکلی یوکر نہیں تھی انہوں نے مجھے نہیں پتا کہ فل انتقرانی کوشش کی تو فل ٹوس گی تھی وہ لیکن شاہد ایک ابھی ایکسپیرینس نہیں ہے اس چیز کے لیے تو ٹائم لگے گا ان کو پیس ہے وان فورٹی فور تک انہیں کا ٹچ کیا لیکن آپ کو ریگولر انٹرویلز پہ بولر چاہی جو وکٹ لے سکے نس نحیم وہاں سے آؤٹ کرتے تھے نسیم شاہ بھی یہاں سے آؤٹ کرتے تھے دوسرے انٹ پہ جو ہنٹنگ اپیر کی جب بات آتی تو آپ کو لاہور کلندر کو وہ جو لنک ہے وہ کہیں نہ کہیں اور اسی وجہ سے شاید اتنا اچھا بالنگ اٹیک ہونے کے باوجود بھی ون نائٹی فائیو بن گئے زلمی کی طرف آجائیں مجھے لگتا ہے کہ سب سے زیادہ فین بیس زلمی کا ہے نہ کلندرز کا ہے نہ یونیٹڈ کا ہے سب سے زیادہ فین بیس زلمی کا ہے اور جو کریزی ڈائ ہارٹ قسم کی جو فالوئنگ ہے اور اس پر مزید کلر ایڈ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر کنگز ایڈ ہو جاتے ہیں تو زلمی کو آپ نے کیسے دیکھا زلمی کو اپنے کیسے دیکھا زلمی کوڈ ناٹ میک اٹھ ان فرنٹ آف گلیڈی ایٹرز اچھا غاز کیا گلیڈی ایٹرز نے اس دفعہ اب اگر زلمی کی بات کرے تو وہاں اے سٹرونگس ٹیم ہے سوکر سیریسلی مجھے پتہ ہے کہ سوکر ویسٹ انڈیز کے شمائر ہو اپنا جو وہ فاس پولر جنہوں نے آسٹریلیا کے اندر بھی تباکن بالنگ کی تھی انہوں نے بھی جوائن کرنا ہے تو اور تقریب کی بالنگ لائن اپ ہو گیا آمیر جمال موجود ہے اس کے علاوہ پیٹنگ میں آپ دیکھیں بابر آزم سائم ایوب پھر اس کے بعد کیڈ مورے پھر نیچے آپ دیکھیں ان کی بڑی لمبی پیٹنگ بارڈر ہے لیکن کل جس طریقے سے میں نے کہا نہیں کہ دوسری ٹیم نے اپنا آغاز کیا مدان سلطان نے ایک بڑا تگڑا انہوں نے سٹارٹ دیا کہ ایک سکور وہ تھا کہ آپ نے جو چیز کرنا تھا وہ آسان نہیں تھا ان کے لیے پیشابر زلیمی کے لیے کوئٹا گلائٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں جیسن روی نے جس طریقے سے سکور کیا اس کے بعد آپ دوسرا گر بیٹسمن کی بات کریں تو مجھے ایک بڑا عجیب کا لگ رہا تھا شاوت شکیل نے کہا کہ آٹھ ایننگز کے اندر آٹھ میں پاکستان سوپر لیکس کی سوری بات کر رہا ہوں کہ اس پیٹسمن کو کوئٹا گلائٹیٹرز نے بلکل یوز نہیں کیا سوٹا گلائٹیٹرز نے بات کرتے ہیں لیکن ابرار کا جو ایک سپل تھا جو کمر توڑی این کی آہ کے بیچ میں وہ پاکستان سوٹا گلائٹیٹرز کی بات کر رہا ہوں لیکن نیا ابھی ترانیم رہا ہوں سوری اب اویس میں آپ کو انٹرپ کریں کہ کوئٹا گلائٹرز کی آپ بات کریں کل میں وسیم اکرم کی ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی وہ نے کہا کہ جو کیپٹن سی ہے سر فراز احمد کے وہ از اپلے بڑے فان ہے لیکن جب کوئٹا گلائٹیٹرز نے اس سوالے سے کچھ سوچ کیا ہے تو بہت بہتر پرفارمنس آئی ہے اور جسے آپ نے خود بھی کہا کہ لڑکے پرفارم کرنے لگے ہیں اس بات کا بھی کوئی رول آپ سمجھتے ہیں کوئٹا گلائٹیٹرز کی فتح میں دیکھیں یہ میں خود بھی چاہتا تھا کہ بتایا نا آٹھ سیزنز بہت سیزنز ہوتے ہیں جب آپ کو سرفراز کی چلے اپنا خدمات بھی ہیں سارے معاملات ہیں لیکن آپ آٹھ سیزن سے ایک بندے کو کیری آن کرر آپ کی پرفارمنسز آپ کے سامنے لیکن ایک اور بھی چیز آپ دیکھیں نا کوئٹا گلائٹیٹرز میں نے سٹارٹ میں آپ کو کہا کہ بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیم کا کمبینیشن جونسا وہ کیری آن آخری مائچز تک کرتا ہے کوئٹا کا بیچ میں کمبینیشن ٹوپتا بھی رہا ہے ان کا جو بیننگ سٹیپ کی بیچ میں لڑکے چھوڑ جاتے تھے وہ چینج آف سکارڈ وہ سارا دسٹر کرتا تھا کامبینیشن کو لیکن سرفراس کی انڈویجیلی اگر میں پرفارمنس کی بات کروں تو آپ کو بتا بہت زبردست ڈکلائن آیا تھا ایک دم نیچے گیرے تھے نہ باتنگ پرفارمنس ہو رہا تھا نہ کیاپٹن سی سے ان کا وہ جو فرسٹریشن پر آدھا آپ کو پی اے سل میں لوگ کومنٹیٹرز یہاں تک بات کرنے لگ پڑے تھے آپ کی نظر آرہی ہے کہ پتا لگ رہا تھا باڈی لینگویج سے کل بھی اگر وہ بات کرو میں کریز نہیں کر رہا سرفراس کو لیکن جب آمیر کی بول پہ سائم ایوب جلدی آؤت ہونے والے تھے جب وہ سنک ہوا تھا ویگٹ کیپنگ میں کیچ ہو ستا تھا فلیکسز کی کمی ہے کیونکہ آپ کی ایج بھی ہو رہی ہے پر فٹنس لیول کے مسائل آتے ہیں لیکن کوئٹا نے بہت لمبا ان کو کیری کیا لیکن شین واتسن ایک بڑا سخت کوچ اگر میں کوئٹا کی بات کرو میں نے اس کو دیکھا وہ بڑا سٹریٹ فورڈ ہے اور جس طریقے سے اس نے آکے ٹیم کو کیونکہ وہ انساڈ آؤٹ جانتا بھی ہے کوئٹا گلائی لیٹرز کا کیونکہ وہ پلیئر بھی رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میں نے کس طریقے سے ٹیم کو لے کے چلنا ہے تغری سائیڈ ہے لیکن بہت ارلی ہے پھر میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی سٹارٹ ہے ٹورنمنٹ کا آگے جا کے اور بھی سیز میں جاؤں گا ابتدائی عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا ٹھیک ہے ویس تینکیو ویئی مچ فر جویننگ اس اپنے انیلیسس کے لیے سید ویس ہمیں قرکٹ کے حوالے سے پی ایس ایل کی حوالے سے بتا رہے تھے